اسلام علیکم میرے نام روٹا شہاب علیہ السن صدیقی ہے میں زی آئی ہاسپلڈ میں آئی کنسلشن کے طور پر کام کرتا ہوں آج جو سوال ہمیں بھیجا گیا ہے اس کا تعلق ہماری روز مرہ کی زندگی سے ہے بلکہ جو آپ جس گیجٹ پہ یہ چینل دیکھ رہے ہیں اس سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ موبائل یوز سے بچوں میں خاص طور پر کیا نقصانات ہو رہے ہیں تو ہوتا یہ کہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے دیفنیٹلی جب کووڈ ہوا ہم سب گھر بیٹھ گئے تو ساری چیزیں آن لائن ہو گئیں تو بچوں کا موبائل یوز بڑھ گیا اس کے بعد جب آن لائن کلاسز ہوئی تو پھر موبائل یوز بڑھ گیا تو نٹشل یہ کہ بچوں کا سکرین ٹائم بڑھ گیا سکرین ٹائم میں ہمارے پاس لیپ ٹاپ بھی آتا ہے مونیٹرز بھی آتے ہیں اور ہمارے پاس موبائل بھی آتے ہیں مگر میرا جو زیادہ فوکس ہے وہ موبائل کے اوپر ہے کیونکہ موبائل میں جو دو چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں پہلا بات تو یہ کہ موبائل ہماری آنکھوں سے بہت قریب ہوتا ہے لیپ ٹاپ یا مونیٹرز پھر بھی دور ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم جب موبائل یوز کرتے ہیں تو ہم عمومی طور پر موبائل یوں بیٹھ کے نہیں یوز کر رہے ہوتے بلکہ ہیڈ ڈاؤن پاستر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ دو چیزیں جو قریب دیکھنا اور ہیڈ ڈاؤن پاستر میں موبائل کا استعمال کرنا ہے اس سے بچوں کی آنکھوں میں چشموں کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں جن کے آ جاتے ہیں ان کی تبدیلی نمبر کا چینج انکریز وہ بھی ذرا فریکوینٹلی ہوتا ہے جو چینج سال بھر میں ہونا تھا وہ چار مہینے چھ مہینے میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی آنکھوں میں خشکی بھی ہوتی ہے الرجی بھی ہونی شروعاتی ہے وہ خجانہ بھی شروع کر دیتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں بچے کو کافی ڈسٹرپ کہنا چاہیے کہ بہیوئر کی طرف پش کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد ہیڈک بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے اور اکثر پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں سر میں درد ہیڈک نظر چیک کرتے ہیں اور بھی جو چیزیں اسے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری نورمل ہوتی ہیں لیکن بزد وہ ہوتے اس بات کے کہ نہیں ہمارے تو سر میں درد ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جب بہت دیر تک کوئی قریب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے جو مسلز ہیں بہت دیر تک فوکس کرتے ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ آنکھوں میں یہ سر میں درد دیتے ہیں تو بس گزارش یہ ہے کہ جن کے بچے آج کل موبائلز پہ زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں وہ چار پانس سال کی عمر پہ اپنے بچوں کا ایک قریبی آئی کے ڈاکٹر کے ساتھ ایک پوائنٹمنٹ کر کے معاینہ کروا لیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر تو نمبر ہوا تو وقتی طور پہ یہ نہ ہو کہ جزیں ڈیلے ہو جائیں تو وقت پہ چشمہ لگ جائے اور اگر نہیں ہیں تو بہت چی بات ہے شکریہ اللہ حافظ